اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ ایک ہائیبرٹ گاڑی جو 17 سے 18 کلومیٹر تک کے فیول ایوریج دیتی ہے اس کو آپ 24 سے 25 کلومیٹر تک کیسے بڑھا سکتے ہیں لہٰذا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے انتصار حیدر چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ملے میری ویڈیو سب سے پہلے السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک اور خیر خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ فیول کنزمشن کو کیسے ہائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگاؤں ویڈیو رہاں اینڈ تک لازمی دیکھیں جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں بیٹری کا نشان بنا ہوا ہے یہاں پہ تو گاڑی ابھی سٹارٹ ہے لیکن یہ چونکہ ہائیبرٹ گاڑی ہے تو یہ ابھی بیٹری پہ ہی چل رہی ہے مطلب اس کا فیول استعمال نہیں کر رہی تو جب تک کہ یہ بیٹری چارج رہتی ہے تب تک گاڑی فیول استعمال نہیں کرتی جب یہ بیٹری لو ہو جاتی ہے یا اس میں ٹو پنٹس رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دو سے تین منٹ میں بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انجن بند ہو جاتا ہے لہٰذا ابھی گاڑی سٹارٹ ہے اور اسی بھی چال ہوئے لیکن یہ فیول استعمال نہیں کر رہا اس کے بعد آپ دوسری بار دیکھ سکتے ہیں ایک طرف CHG لکھا ہوا ہے دوسری طرف PWR لکھا ہوا ہے اس بار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ایکسیریشن اس طرف ہے تو یہ چارجنگ پر چل رہا ہے گاڑی فیول استعمال نہیں کر رہی جب گاڑی آپ ڈی پر لگائیں گے مطلب ڈرائیف شروع کریں گے تو اس بار کے بلکل سینٹر پہ ایک لائن لگ جائے گی لائن کا مطلب ہے کہ جتنا آپ ایکسیریٹر دیں گے وہ اس پہ شو ہوگا یہ لائن فیل ہوتی جائے گی جب آپ کی ایکسیریشن اس لائن سے بڑھ جائے تو آپ کا فیول سٹارٹ ہو جائے گا گاڑی فیول پہ ہو جائے گی اور جب آپ ایکسیریٹر کو چھوڑیں گے تو گاڑی دوبارہ چارج پہ ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ یہ دوسری جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 0, 20 and 40 لکھا ہوا ہے اگر آپ گاڑی کا ایکسیریٹر کو آرام سے دباتے ہیں یا اتنا پریشر اس پہ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو 40 تک بھی ایوریج دے سکتی ہے خوبی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 100 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ ایکسیریٹر چھوڑ دیں تو یہ یہاں پہ بھی ایکسیریٹر آپ کے چارجنگ پہ آ جائے گا دوسری جو یہاں پہ کلومیٹر پر لیٹر آپ کو شو ہو رہا ہے یہ بھی 40 تک چلے جائے گا مطلب آپ کی گاڑی بلکل فیول پہ ہو جائے گی جتنا آپ ایکسیریٹر کو لو سے لو استعمال کریں گے آپ کی ایوریج اتنی ہائی سے ہائی ہوتی جائے گی لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھیں اور اپنے فیول کنزمشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو کاننیل میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کوئی بھی آپ کو کوششن ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جلدی اس کا جواب دوں گا فی امان اللہ اللہ حافظ